السلام علیکم ویڈیو آج ہم آپ کو وہ پاکستانی ڈراماز بتانے جا رہے ہیں جن میں ریل لائف کپلز ہیں یعنی وہ اپنی حقیقی زندگی میں بھی میاں بیوی ہیں یا پھر کسی لف ریلیشنشپ میں ہیں لیکن یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے دی ہاؤس آف انٹرینمنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ہماری تمام ویڈیو اپلیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ڈراما سیریل زیبائش ویورز ڈراما سیریل زیبائش ایک رومانٹک کومیڈی ڈراما سیریل ہے اور اس ڈرامے میں زارہ نور عباس نے اپنے شوہر اسد صدیقی کے ساتھ اہم کردار ادا کیا ہے جبکہ اس ڈراما سیریل میں زارہ نور عباس کی قریبی رشتدار مشرا انساری اور اسما عباس بھی شامل تھیں اس کے علاوہ دیگر اداکاروں میں شامل تھے زویا ناصر، بابر علی، قوی خان، ادنان شاہ ٹیپو اور دیگر اداکار ابھی تک اس ڈراما سیریل کی 25 اپیسوڈز آن ایر ہو چکی ہیں ڈراما سیریل مہر پوش ویرز ڈراما سیریل مہر پوش تو شاید آپ نے دیکھ بھی لیا ہو اس ڈراما سیریل کو لکھا ہے مصبا نوشین نے اور مظہر موین نے ڈاریک کیا ہے ڈراما سیریل کل 30 اپیسوڈز پر مشتمل تھا جبکہ اس کی سٹار کاسٹ میں آئیزہ خان اور دانش تیمور نے اہم کردار ادا کیے ہیرو اور ہیروین کے روپ میں نظر آنے والی یہ سیلیبرٹیز حقیقی زندگی میں بھی ایک دوسرے کے لائف پارٹنرز ہیں آئیزہ خان نے اس ڈرامے میں مہرو کا کردار ادا کیا ہے جبکہ دانش تیمور نے ان کے پڑوسی شاہ جہاں کا کردار نبھایا اس کے علاوہ علی عباس، زینب شبیر، سانیہ سعید، ریحان شیخ، ہمیرہ بانو، افت رحیم اور دیکھر اداکار شامل ہیں ڈراما سیریل کا او اسٹی ساہر علی بگھا کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا ہے ڈراما سیریل جھوٹی کوئی اداکار مشہور ہو، مقبول ہو یا پھر بدنام ہو شہرت تو اس کے حصے میں آنا ہی ہوتی ہے یہی ہوا کچھ اکرا عزیز اور یاسر حسین کی جوڑی کے ساتھ جب ہم اوارز کی ایک تقریب میں یاسر حسین نے اداکارہ اکرا عزیز کو پروپوز کیا تھا تو ان کی کچھ حرکات کو لوگوں نے بہت تنقید کا نشانہ بنایا تھا مگر اس کے باوجود جب یہ دونوں ڈراما سیریل جھوٹی میں ایک ساتھ چلوکر ہوئے تو لوگوں نے اس ڈرامے کو اس وجہ سے بھی دیکھا کیونکہ یہ ایک ریئر لائف کپل تھا یہ ڈراما علی موئین نے لکھا اور سید رامیش رزوی نے ڈاریکٹ کیا ہے چھبیس اپیسوڈ پر مشتمل ڈراما سیریل کی سٹارکاسٹ میں احمد علی بٹ، اکرا عزیز، اسمہ عباس، مدیہا رزوی، یاسر حسین، پارس مسرور، مریم نفیز، شاہستہ جبین، زاہد قریشی، قاسم خان اور ایمان شامل ہیں ڈراما سیریل یقین کا سفر ڈراما سیریل یقین کا سفر ایک رومانٹک ڈراما سیریل تھا اور اس میں ایک نہیں بلکہ دو دو کپلز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ ڈراما مومن دوریت کی پروڈکشن تھا اور اس کا سکرپٹ فرحت اشتیاق نے لکھا تھا جبکہ اس ڈرامے کی سٹارکاسٹ میں اہد رسامیر نے ڈاکٹر اسوندیار علی خان کا کردار ادا کیا اور سجل علی نے ڈاکٹر زوبیا خلیل کا کردار نبھایا ان دونوں نے حال ہی میں شادی کی ہے مگر آپ ان کے پرانے ڈراماز میں بھی ان کی کیمسٹری دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ دونوں واقعی ایک دوسرے کے لیے بنے تھے اس کے علاوہ اس ڈراما سیریل میں ہیرا مانی نے گیتی کا کردار ادا کیا ساتھ ہی ساتھ ان کے شوہر نے بھی یہاں پر ڈاکٹر حارون کا کردار ادا کیا جن کا اصل نام تو سلمان ساکب ہے مگر ہیرا کی وجہ سے ان کا نام مانی پڑ گیا ہے اس ڈراما سیریل میں ہیرا مانی نے ایک اور اداکار کے ساتھ بھی کام کیا جن کا نام شاز خان ہے اور ان کے ساتھ پہلے ہیرا کا کپل بنایا گیا مگر اس کے بعد ڈراما سیریل میں شاز خان کی وفات کے بعد ہیرا مانی کو ان کے شوہر مانی کے ساتھ ہی پیر اپ کیا گیا ڈراما سیریل میرے بے وفا میرے بے وفا ایک رومانٹک اور ایموشنل ڈراما تھا اسے لکھا ہے زنجبیل آسم شاہ نے اور ڈائریکٹ کیا ہے سکینہ سومو نے کل چوبیس اپیسوڈز پر مشتمل یہ ڈراما اے پلس انٹرٹینمنٹ کی پروڈکشن تھی جبکہ اس ڈراما سیریل میں آج کل اپنی شادی کی وجہ سے مشہور ہونے والی اداکارہ سارا خان نے ازرا کا کردار نبھایا آگا علی نے یہاں شاہمیر کا کردار ادا کیا تھا ڈراما سیریل میں دکھایا گیا کہ شاہمیر ازرا سے بے وفائی کرتا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے کسی اور لڑکی سے شادی کر لیتا ہے جبکہ اسی ڈراما سیریل کے ایک سین میں سارا خان کو روتے چلاتے دکھایا گیا ہے اگرچہ حقیقی زندگی میں آگا علی نے سارا خان سے بے وفائی کی مگر اس ڈراما سیریل کے سینز کے مطابق یوں لگتا ہے کہ یہ ان کی حقیقی زندگی کے سینز ہے جہاں سارا خان کئی بار آگا علی کی وجہ سے پریشان نظر آئیں اور اس پریک اپ نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا ڈراما سیریل جب وی ویڈ ڈراما سیریل جب وی ویڈ شاید آپ نے دیکھا نہ ہو کیونکہ یہ کافی پہلے آ چکا تھا ڈرامے کی پہلی اپیسوڈ 29 جلائے 2014 کو آن ایئر ہوئی تھی اس ڈرامے کو محسن علی نے لکھا اور وجاہت رعوف نے ڈائریکٹ کیا ہے کل 23 اپیسوڈ پر مشتمل اس ڈراما سیریل میں دانش دیمور نے فارس کا کردار ادا کیا جبکہ آئیزہ خان نے نسا کا کردار ادا کیا ہے اس ڈراما سیریل میں نہ صرف یہ کہ ان کی کیمسٹری لا جواب ہے بلکہ کافی زیادہ ہسی مزاک اور چٹکلے بھی کیے جا رہے تھے جسے لوگوں نے خوب انچوئے کیا اس ڈراما سیریل کی سٹار کاسٹ میں آئیزہ خان اور دانش دیمور کے علاوہ مشرا انساری نمرہ خان اور ہرامانی بھی شامل تھیں جنہوں نے اس ڈرامے میں ہیر کا کردار ادا کیا ہے ڈراما سیریل یہ دل میرا مشہور اداکار اہد رضا میر کے بارے میں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اہد رضا میر نے ابھی تک پانچ یا چھے ڈراماز کیے ہیں مگر ان میں سے تین ڈراماز اپنی بیوی سجل علی کے ساتھ کیے ہیں جس میں ایک یقین کا سفر دوسرا یہ دل میرا اور تیسرا ڈراما سیریل آنگن شامل تھا جبکہ دوسری طرف سجل علی کافی ڈراماز فیروز خان کے ساتھ کر چکی ہیں جبکہ ان کے باقی بھی کئی ہیروز رہ چکے ہیں اس معاملے میں لوگ اہد رضا میر کے بارے میں یہ رائے بھی رکھتے ہیں کہ اہد سجل کے بینا تو کسی ڈرامے میں کام نہیں کرتے ڈراما سیریل اہدے وفا میں بھی ہیروین علیز شاہ کے ساتھ ان کے خاصے مختصر سے سینز تھے لوگ جہاں اس بات کو اپریشیٹ کرتے نظر آتے ہیں وہی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ صرف کوئنسیڈنس ہے اور شاید اہد فیوچر میں کافی زیادہ ہیروینز کے ساتھ کام کرتے نظر آئیں ویورز اس ڈراما سیریل کو فرحت اشتیاق نے لکھا تھا جبکہ ڈرامے کی داریکشنز احسن تالش نے دی تھی اس ڈرامے کی کل 33 اپیسوڈز تھی اور اس کی سٹار کاسٹ میں اہد رضا میر سجل علی ادنان صدیقی پارس مسرور زرنش خان میرا سیتھی فرحان علی آگا رابیہ بٹ اور دیکھر اداکار شامل ہیں ڈراما سیریل میرا دل میرا دشمن ڈراما سیریل میرا دل میرا دشمن مرزا آسم بیگ نے لکھا ہے جبکہ اسے ڈائریکٹ کیا ہے سید علی رضا اسامہ نے اس ڈراما سیریل کی 64 اپیسوڈز تھی جبکہ ڈرامے کو ہمایو سعید نے پروڈیوس کیا تھا اس ڈراما سیریل کی کہانی ماہرہ کی ہے جو کہ ایک ایسے شخص سے بھیادی جاتی ہے جو عمر میں اس سے بہت بڑا ہے اگرچہ علیز شاہ اور یاسر نواز کو میان بیوی کے روپ میں دکھایا گیا ہے مگر نومان زمی نے جسے ڈرامے میں علیز شاہ پسند بھی کرتی ہے ڈراما سیریل گھلے رانا ڈراما سیریل گھلے رانا کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے جس میں ہیرو کا کردار فیروز خان نے ادا کیا تھا جبکہ ہیرو ان کے روپ میں سجل علی نظر آئی تھی اس ڈراما سیریل کے بارے میں خاصی رومرز بھی مشہور ہوئیں کہ سجل علی اور فیروز خان ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس کے بعد بات تو خاصی آگے بھڑ چکی تھی مگر پھر سجل کی کچھ حرکتوں کی وجہ سے فیروز خان نے سجل کو چھوڑ دیا تھا یوں یہ ریل لائف کپل ڈراماز میں تو بہت سکسیسفل رہا مگر حقیقی زندگی میں ایک دوسرے سے دور ہو گیا کل اکیس اپیسوڈ پر مشتمل اس ڈراما سیریل کی سٹار کاسٹ میں سجل علی اور فیروز خان کے علاوہ سمینہ احمد سلیم میراج عمران اشرف سلوان سعید ربینہ اشرف اور دیکھر اداکار شامل ہیں اب بات کرتے ہیں سب سے خوبصورت کپل ہانیا آمیر اور آسم ازہر کی ڈراما سیریل پیار کہانی ڈراما سیریل پیار کہانی ڈراما سیریل پیار کہانی سال 2019 کا رومنٹک ڈراما سیریل تھا اس ڈراما سیریل میں ہانیا آمیر اور آسم ازہر کی جوڑی کو لوگوں نے بہت پسند کیا اس کے بعد ان دونوں کا بھی اگرشے بریک اپ تو ہو گیا مگر آسم ازہر اور ہانیا آمیر کی جوڑی لوگ ابھی تک بھول نہیں پائے اور ان کے بریک اپ پر پورا سوشل میڈیا ہل کے رہ گیا تھا تو ویورز اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے کہا موسیقی 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 موسیقی